پاکستان کے دل لاہور سے چین کے شہر کاشغر تک کا سفر چین جانے کے خواہش مند شہریوں کے لیے پاک چین دوستی باز سروس کا آغاز گل بھرگ سے پہلی بس مصافروں کو لے کر چین روانہ اسلام آباد مان سہرہ بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقفہ ہوگا جبکہ گلگت میں رات کا قیام ہوگا اہل لاہور کے لیے خوشخبری شوکت خانم فلائی اوور عام ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جوہر ٹاؤن سے رائیوینڈ روڈ تک کوئی سگنل نہیں ہوگا خیابان فردوسی سے اللہ ہو چوف جانے والی ٹرافک کے لیے بھی سگنل فری راستہ شہرہ نظریہ پاکستان سے وابڈا ٹاؤن تک بھی سگنل فری دو رویا فلائی اوور رکھنے کھلنے کے ساتھ ہی شوکت خانم چوک کے ٹرافک سگنلز خاتم منصوبے کا آغاز پندرہ جنوری کو ہوا انہاسی کروڑ روپے لاغت آئی سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور یہاں کے رہائیشوں کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے کیونکہ ہم یہاں سے تقریباً چار پانچ سال سے گزار رہے ہیں اور ہم نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور اب بڑے عرصے بعد جا کے ہمیں سیٹسپیکشن مل رہے کہ گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹیو لیا ہمارے لیے اور اب ہمیں یونیورسٹی آنے میں یو سی بھی آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میٹرو آرنز لائن ٹرین پیسہ کھانے والی ڈائن بن گئی منصوبے کی لاغت پر چوالی سرب 71 کروڑ روپے کا اضافہ محکمہ خزانہ کے اہم انکشافات کی دستاویزات لاہور نیوز کو معصول آرنز لائن پر 43 ارب علائیڈ ورکس پر مزید پچاس کروڑ روپے خرچ ہوں گے جین مندر انڈر پاس پر پندرہ کروڑ فٹ بات اور سڑکوں کی تعمیر دس کروڑ روپے میں ہوگی میٹرو آرنز لائن منصوبے کی ابتدائی لاغت ایک خرب 65 ارب روپے مختص کی گئی مختلف اوقات کے دوران اس کی لاغت میں 80 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا مجموعی لاغت دو خرب 45 ارب روپے تک پہنچ گئی اس سفید ہاتھی نما منصوبے پر آڑھائی ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں تازہ اضافہ سے لاغت دو خرب 90 ارب روپے تک جا پہنچ گئی ایتجاد میں سرکاری اور نیجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج 11 مقادمات میں 121 افراد نامزد پولیس نے 60 افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبائک پاکستان کے آٹھ پارکنان کو چودہ روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا مظاہرین کے حالیہ دھرنے اور اعتجاز کا معاملہ حکومت کیسز پر لائن آف ایکشن تہہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گوزدار نے وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں آلہ سطح کی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی دھرنے اور اعتجاز کے دوران درج ہونے والے کیسز کا جائزہ لے گی دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی املاک کی توڑ تھوڑ ہوئی کتنی گاڑیوں اور موٹسائیکلوں کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے تمام تفصیلات مانگ لیں فواد چہدری بولے نقصان کا مداوہ کیا جائے گا رہڑی اور رکشہ والوں سے سلوک مظاہرین کی اخلاق کی پستی کا ثبوت ہے اعتجاز کے دوران کیلے بیچنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاعات کی پی آئی ڈی میں پریس کونسنس وزیر اعظم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد فی الارض برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بیچ دینا چاہیے یہی ان کا بہتر علاج ہے وزیر اطلاعات کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولے اپوزیشن کہتی ہے این آر او ہم کہتے ہیں نا رو کسی کو این آر او نہیں دیں گے پریس کونسنس میں موجود انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدے کو بھی بچانا چاہتا تھا نیپ نے آمدن سے زائد اساس آجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نویمبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی علیہدہ علیہدہ نیپ نے پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی رہنمائی میں وزیراعلا صوبے کی ترقی کے لیے کوشہ ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی سپیکر کے پی کے مشتاق احمد غنی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ان کے دور کے قائی اہم منصوبے سابق حکمرانوں کی تاز سب کی نظر ہو گئے چودری پرویز الہی نے مشتاق غنی کو پنجاب اسمبلی کے ایوان کا دورہ بھی کرایا بجٹ اجلاس کے دوران ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا سوبے بھر کے ڈاپٹی کمیشنرز کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور سکیموں کی ساتھ روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت گورنر پنجاب چودری سرور سرور کی زیر صدارت صاف پانی کی فراہمی کے لیے عالی سطح اجلاس میں اہم فیصلے چودری سرور کہتے ہیں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے رہائش سکیموں میں پلانٹوں کے لینڈ یوز رولز کے برعکس استعمال پر کارلوائی کا فیصلہ ریجسنل ڈائریکٹر جنرل ال ڈی اے کی زیر صدارت اجلاس ال ڈی اے کی تمام سکیموں میں پلانٹوں کی فہرستیں ایک ہفتے میں تیار کرنے کا حکم اجلاس میں مفاد عامہ کے لیے الارٹ شدہ خالی پلانٹوں کی فہرستیں بھی تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ایوان اے نور بینکو ایت ہال جوہر ٹاؤن میں ریلیسٹیٹ ڈیلیز ایسوسییشن کی تقریب حل برداری فیصل ٹاؤن لینک رول موڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے حدیداروں نے حلف اٹھایا صدر پاکستان فیڈریشن آف ریالٹیز میجر ریٹائیڈ رفیق حسرت نائب صدر پنجاب فیڈریشن آف ریالٹیز چہدری شفقت بندیشہ تاہیر مسود احسان چہدری اور دیگر کی شرکت اور پاکستان کی ثقافت کے سبرنگ ڈاچی فیسٹیول کے سنگ تیسرے اور آخری روز نون کے عروج پر پہنچ گئیں کسی نے جلری خریدی تو کسی نے رنگ برنگ ملبوسات دستقاری کی اشیاء کے سٹالز پر بھی رش